موسیقی التماس دعا برہ حجت خدا وارث زمانہ ماشاء اللہ لا خول ولا قوت اللہ باللہ العلی والعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلی عبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولی وحافظ وقید وناصر ودلیل وَا اِنَ الْحَتَاوْ تُسْكَنَهُ اَرْزَقَ تَوْعَنْ وَتُمَتْ اَاقُوْ فِيهَا تَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب الزمان ندرکنا ولا تُحلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ جائے نہیں پڑی سائن دی حظمت صلوات پڑھو سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القرب انباجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق اخیقل حسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المسائب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک حاضری قبول فرما جنہ کو ضرورت ہے امینہ کو جنہ کو یقین ہے کہ مولا حسین دیندہ ہے وہ امینہ کو مالک حاضری قبول فرما نیک حاجات پورے فرما جو پریشانیاں ہندور فرما مومنین نے گھران دی حفاظت فرما اولاد درد کوئی مومن نہ لیکھے بی بی دی عزت دواستہی ہر مومن زاکر ازادار کو عزت عظیم اتا فرما جتنے مریض اللہ شفا اتا فرما عزیز وقار زہیر بخاری صاحب مالک انہوں کو شفائی کو لی اتا فرما بھی ابھی کوئی مریض مومن مالک میں جنہوں نے پتر کوئی نہیں بیٹے اتا فرما بھی کوئی تکلیف مجلس صدقہ شفا اتا فرما جنہوں نے بیٹے کوئی نہیں بیٹے اتا فرما میرا بھائی اسغرکان جو تہذیب الحسن جا جو مالک انہوں کو ہی آتی ہے لے پتر اتا فرما مرتضی خرن کو مالک بیٹا اتا فرما تماما حضرین دیا جتنیا نیک دعائیں پوریاں فرما ان سارے رل کے امینہ کو اللہ بانیان دے خرج قبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما سیادہ دے صدقہ انہ کو عجر کثیر تاف لکھان دے حقہ دعائے وارث دے ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما دعائیں دے قبولیت وست ملک سلوات پڑو سارے حضرات تمجھے بابا یہ میں تھوڑا اگھان تھی بابا تب بہتر ہی میرے خیال جگہ جو پئی ہے جی یہ جگہ پچھاں بیٹھے پچھاں مہربانی جناب توجہ ہے اچھا چلو ٹھیک تو زیادہ مہاری مہاری آنکھیں چاکھوئے میں گل شروع کرو جی میں کہیں دے امام انہوں کو نصیبوں ہیں اچھا کہیں دے امام دے گاہل کریں دے انہیں لیکن اتنا ضرور آدھا جی میں سا دینی میں کہیں دے نہیں جڑا نہیں بول سکتا اکھ چھٹی آخر بھتھا بیٹھا ہوسی جتنے دیر جو ہارزا کر دے واری کون بولے جی ٹھیک ہے جتنے تک بول ہے وہ ٹھیک ہے جی جڑا گھا تھک گئے وہ بھی ٹھیک ہے جی بشری تقاض ہے تھک مجھے نا جی بہرحال مالک زدگی کرے میرے بھائی ارشاد پوئی یہ گالاتے پہنے کے عبادت تج تھک کرنے تا ہوندے ہی ہوندے عبادت تج تکلیف ہوندی ہے ہی ہوندی ہے عبادت آہ دے اونکو ہن جہندے تکلیف ہووے کس سننے دے پہو جا نہیں جی بسم اللہ اور جنہوں دے ذکر میں کر رہے ہیں کہ کلو نا محمد ویلی محمد آخری محمد درمیان اللہ محمد سارے محمد چلو جڑے بولیں دے بیٹھے اوہے بولائے کہیں بندے میرے باق کا کل پچھا سرکار تجھو جو کلو نا محمد آکھ ہے تے کلو نا علی چاک ہوا میں نے محلو فرمائے تو ٹھیک بھی آتا ہے لوگاں کل ہکلی جو نہیں پچھدہ تو سارے علی اکھا ہوا سیدہ بھی راضی توجہ ہے نا سنگھ عجیب اسلام مومن دے احترام اتنے احترام ہون دا ہون دے جیڑا اپنے احترام دا خود خیال کرے اگر تساں اپنی عزت دا خیال خود نہیں کرنا اپنی عزت خود نہیں کرنا منی طبیعہ کہنی کرنے ہکمندتوں کو بلا وجہ جو دھکا مار گئے تے تساں محسوس ہی نہیں کیتا تساں صورے رہے تو انچارٹ مار نہیں چپ کر گئے تو فرمان سننے مولا علی پہ فرمان دیں جیڑ ہی پاسو پتھر آئے وَلَا كُن پاسِ سَتْمَيْ عَلِيْزَ مِنَا وَتْنَا سِي جی بسم کوئی حاضر بچے ہو جی جی بسم تواری عزت ہے جملہ ہو راکھ دے مولا علی مومن دی عزت احترام کتنے صحیح فرمائے کعبہ جتنا یہ اگل کلیں بھائے کے سوچائے نا جیندہ احترام کعبے جتنا ہوئے تھے گالی ودہ کردہ ہوئے کعبہ گالی کردے چلو لازہ سوچ کے نا میں کھڑ دی نا خیل بولو کوئی سنے دے پہو جا نہیں احترام جو کعبے جتنے تے بندے دے موہ جو مرضی آوے اکٹی آوے ہیک مہینہ تا اپنی زبان تے کنٹرول چکا رہے ہیں ہیک مہینہ نہیں چلو ہیک ہفتہ ہیک ہفتہ اپنی زبان تے کنٹرول کر فضول گالیں چھوڑ دیتے درود شروع کر ہیک ہفتے بعد لیکھیں تاری زبان اچھ اثر نہ ہوئے دعا ماں قبول نہ ہوئے میں حسین نزا کری نہیں اپنی زبان تے دیں جناب نے پارا خود رہے ہیں اگر توں زبان تے پارا نہیں دے وڑنا تا پھر کم غلط ہے توجہ بھئی توجہ ہے نا سنین مومن دا ہترام کتنے کابے جتنے انہیں گال سون کے کئی بندہ جی تاک کے نہیں پوندی میں روڑے دے نہیں میں سوڑا کابے جتنے مولا کابے جتنے کی میرے سنین فرمین دیں جتاں ایلی ترہی ری ہڑے ہوندہ ہتنے ہترام ہیں جتاں ایلی ہمیشہ رہند ہے مومن دا بہت بڑا اترام اور ایک فرمان بھی یہ سنا دیو ہے جناب باستی جی یہ بچے بیٹھن تسا سنو کیونکہ بچپن دی گل اس ٹیم دی گل بھل دی نہیں ایک توک زیفی تک یاد رہ سی مریا قدہ فرمانی بچپن دی بات پتھر تے لکیروں نے بلکہ لوہ تے لکیروں قدہ نہیں بھل دی تو مولا ہم فرمین دیں زیفی دی بات پانی تے لکیروں نے انہیں لازے بات وقت ختم بھلوے سے کس انہوں دے پروجہ نہیں جی سیدہ بھی بھی تھوڑی تے لکیروں نے مومن دا اترام کتنے کعبی جیتنا مومن دی عزت کعبی جیتنا جیدہ مومن دی عزت اتنی تے پھر اپنی عزت دا خود خیال رکھنے نبا بولو نہیں رکھنا عزت دا خیال خود رکھنے تا ہر بندہ تیری تازیم کرے سی امیر افسر راکر صاحب جوید کلونی اصلا محرومی پڑھیں دیر سارے کچھے تے او ہک گل کرنے ہوں دیان تہاں سنی ہوں سی اوہ دے ہوں دیان تے کو کوئی گاہ نہیں کردھے توں کہیں کو نہ کٹ اگری گلو آ دے ہوں دے این گالی اوہ کٹھے جہنے امام گالی کٹھ دے ہوں میں یہ بسم اللہ دی یہ بسم اللہ دی سیدہ بھی رہا دی تو جہے حکم اندے میرے مولا کو آکھے تُو چہندہیں جو میں کوئی زمانہ بسم اللہ آکھے ہر کو یادے میں گلی چوئے میں چپاں سائی بسم اللہ بسم اللہ یہ میں چہندے ہوگا چوکے دیو تُو چاہندہیں جو میں کوئی زمانہ بسم اللہ آکھے وطمِ علی دی مان تُو ہر کہے کم بسم اللہ آکھے تاکو ہر کوئی بسم اللہ آکھے تا میں کوئی مامی آکھے توجہ ہے میں دکھائے میں دو یہ تو علاوہ کوئی گال یہ سدہ تھی بہت ہے یہ کر بہت ہے نہ وہ تھوڑی مرضی با سیف آکھ میں دو ہوگے اگر یہ گالی ٹھیک نہیں تو میں ناک ساں میں جو سرگو دیتے ہو تو منڈی بہت دین دے نالو آیا کھنائی تاں دیتا ہے کوئی تو نہیں ناک سنگ دا جو میرے دیکھ نہیں آکھنا تا رزو میں نا آدھا آکھنا چاہیے دنے دا تی والا جڑا میڈو دیکھیں نا ہوں کوئی میڈی اپنی گال کوئی نہیں میڈو دیکھ دا مطلع بھی وہ ذکر سون جیڑے واسطے گھروں ٹھولا بہت ہے میڈو دیکھ دا مطلع بھی نہیں کہ میں تو کوئی اپنا کام لزائیں رمیوان کارا وہ کام جیڑے واسطے گھروں ٹھولا ہے کلونا محمد توجہ ہے یا نہیں جائے مندل نگاہ میرے پاس عصار محمد جیڑا کم پہلا کر سکتے ہو آخری کر سکتے جیڑا کم آخری کر سکتے ہو پہلا کر سکتے میرے ریکھیں چاند پہلا مردہ زندہ کر سکتے تا دوجہ ہی کر سکتے دوجہ مردہ زندہ کر سکتے تا آخری کر سکتے پہلا پرندہ دی بولی جان دے تا چوتھے جان دے چوتھا جان دے تا اٹھویں جان دے ہی میں ایک چڑی میرے مولا رضا دے سامنے آن کھڑی ہی میں پرمرین دی کھڑی مولا نل گالی پہ کرین دی مولا نے جواب دیتا فرمایا پریشان نہ تھی میں رضا زامنہ وانج وانج بندہ پوچھا سن چڑی کو تو سنکے آکے میرے مولا فرمائے چڑی میرے کھلائیے تے میں کوکس میرے آلنے دے وچ میرے بچے پین انہوں کو سب کھا مندہ پیئے میہربانی کرو اجت خدا ہے میرے بچوں کو بچا میں انہوں کو آکے میں رضا زامنہ کچھ نہیں آدھا وانج وانج جی بسم علی جڑا فرمان پہلے دے بولو وہ آخری دے اور اللہ دن میں دا ہوندہ یوں وہے جڑا دا اٹھارہ ہزار جی مسدی بولی جاندہ ہوئے ہوندہ یا نہیں اور بھئے یہ نمیندہ جڑھا ہوئے ہکتا ہوندہ ہوندہ نارابتہ ہوندہ جاندہ نمیندہ ہوندہ نارابتہ ہوندہ بولو اچھا یہ یہ میں چودہ ہیں یہ اللہ دے نمیندہ کئی پیٹھی ہوندہ نمیندے کئی نون دے نمیندے ہی میں ہوندہ ہے اچھا بات انہوں پچھا رابتہ ہوندہ ہے رابتہ ہوندہ تا نمیندہ ہوندہ یہ میرے چودہ اللہ دے نمیندے انہوں دے رابتہ ہوندہ انہوں دے گال تین دی انہوں کو من انہوں دے اللہ نارابتہ ہوگے کچھ سنو دے پہو جا نہیں جی سیدہ بھی بھی تھوڑے تے راضی ہوگے اللہ دے جڑا نمیندہ ہوندہ ہے اٹھارہ ہزار جنس ہے اللہ بڑھائی آپ کو نہیں بڑھائیے نا اٹھارہ ہزار جنس ہون اللہ دے نمیندہ او ہو سکتے جڑا اٹھارہ ہزار جنس دی بولی جاندہ ہوگے یہ میں امام جو بیٹھا ہوگے تختے تے سامنے آنے پتھان تے امام کو پشتو نا دی ہوگے تے او کو بھائی بولی نا دی ہوگے امام کے کرے سی میں وقت زیر نہیں کرے گا بولو نہیں امام او کو من جڑا ہر بولی جاندہ ہوگے ایران دے بندہ حکمہ دے آکھا کھولایا تے او ہولے ہولے عربی بولن پہ گیا انہوں دے زبان دے فارسی ہے عربی بولن پہ گیا انہیں شروع کی تو اوکھیں ساکھیں عربی بولن دے کہ میرے مولا کو فارسی چاکھا اوکھا نہ تھی فارسی بول میں کو نہیں آن دی جی بسم اللہ امام ہو ہوندے جڑا اٹھارہ ہزار جنس دے بولی جاندہ ہوگے صرف اٹھارہ ہزار جنس نہیں جڑا بے زبان کو بلا سکدہ ہوگے امام آکھے اے اس میز آکھے ممبر کو بول اے بولے سی امام اس کرسی کو آکھے لے سی امام اس دیوار کو آکھے لے سی رحمت کل ایک بندے دو ڈٹھا تھے فرمایا تو آدھے جو میں وڑا امیرہ میں حسین ڈا نانا پیادا یہ دیوار کو میں آکھاں تے سونے دی بڑھے میرے مولا فرمایا بڑھے تے وہ بڑھے گئی میرے مولا دیوار دو دے کیا سبر کر میں آکھا تھا نہیں مولا تُسا جو ارادہ کیتا ہے جو بڑھے تو میں آکھے میں ہو بن جاؤں کو سونے دے پہو جا نہیں جس بندے دے نگاہ میرے پاسے کلوں نام محمد اور جہندہ ذکر میں پیا کرنا سرکار باکر علوم نام محمد پڑھو سلوات سارے اچھے والے نام محمد باکر علوم باکر لقاب چاند تو میرے کون ہے دیدہ بیٹھا باکر بولو یار نام بندے دہی کھون دے پکھا بڑھ گئے تو ہن میں رہو ڈکھا ہے چلن دے ہو ٹھیکے پڑھا ہون نگاہ میرے توجہ ہے نام محمد یہ نام دے محمد کلوں نام دے حوالے نالی پنجمہ محمد میرا مولا علی نام علی ہے لیکن کلوں نام دے حوالے نالی دوجہ محمد ہے میرا امام حسن امام حسن نام ہے کلوں نام دے حوالے نالی دوجہ محمد ہے میرا مولا امام حسین ہے نام حسین ہے کلوں دے نا دے حوالے نالی ترجہ محمد ہے یہ میں ہے سہیں جنہ دا ذکر میں پی کرنا انہ دا نائی محمد کلو نا دے حوالی نالوی پنجمہ محمد جیڑے بندے ہونے جاگ دے بیٹھے ہو تو میری گال سنو دے پائے ہو میری دپنے دھیر سارے بندے غیر حاضر بیٹھے ہو حاضر تھیں دیو جب ٹائم کٹ چھوڑا ہوں جی ہاں ارادہ ہے تو میں تا پڑھ دا کھڑا میں کوئی ٹوڑا تو نہ میندہ نگاہ میلے ہووے تو میں جناب کو کچھ گزارش کرنا چاہنا نام محمد لقب بھاکر العلوم لقب جڑا کہیں کو مل دے اندھے چوندی عزت ہون دی ایسا کو ایسے ایسے القاب دیندن نازم ممبر جنہ دی ایساں لائکی کو نہیں ہوندے دی دیندن جی فلان صاحب تے فلان صاحب تے فلان صاحب آدن نا جی میں کمالا دے پاک ممبر دی جاگ دا بیٹھیں دے جملہ گھین ساکو کوئی لقب دے تا ساڑی عزت ہے جیڑا لقب چوندہوں کو مل دے اندھے چاہ لقب دی عزت ہون دی ساڑی عزت ہے ساڑی عزت ہے جاگ دے پاہ ہو جانے جی بسم اللہ نام محمد لقب ایجی میں رو نہیں دے دے بیٹھے کو مسئلہ تا نہیں بھئی آنکھ میں رو کر یا میں رو دیکھو یا میں پڑتا کھڑا اچھا بہرحال کوشش کرنا میں انتظار مقامہ باکر العلوم اندھے معنی کیا ہے جیڑا علم دے خزان شگاف کر دے وے اندھے مولا رضا علیہ السلام دا درس مدینے دے ویچ اندھے جرسا پہلے ہی اندھے مسلمانوں کو ڈھا چھوڑے پہلے میں لچھائیو ہی جدا میں چورانویس گئے ہیں مسئلے ہی ہی میں حال ہی لمبا ہی کمرہ ہی جہنے دچھے مولا بہے کے درس دیندے ہیں اور ان کے اون کمرے کو لوگ سلام کرنے ہیں اور میں کمالہ دے پاک ممبر دی قسم میں میرے چھینے آقادہ فرمانے جدا گلاب دے پھل دی خشبو گھنو تا فوراں درود پڑھو مولا کیوں درود پڑھو بہے تا پھل ہی نونا تے درود نہیں پڑھنا گلاب دے پھل دی خشبو گھنو تا فوراں درود پڑھو میرے مولا فرمانے دے گلاب دے پھل دی خشبو حضور دے پسینے چکے دی گئی ہیں اور جنگ اوہد اوہ تا حضور بہ کے جتا کمال کرنے دے رہے اوہ تا غلاب دے پھلن دی خشبو گھنو جتا حضور بیٹھے رہنے ادجان پا خشبو گھنو تے کو نہیں ہے یہ سمائیں تو میں پیادا جتا حضور بیٹھے رہنے حضور دی خشبو کو نہیں مٹا سگے اور جنگ مولا دے کم رہے اوہ دے ویچ بھی اوہ خشبو کلو نا محمد دے حوالے نال خشبو ہی کھومنی چاہی دی یہ دی بنیاد جنگ میرے چھینویں امام دے درسے میرے مولا دے چار ہزار شگر دے ان دی بنیاد میرے امام باکر علیہ السلام نے رکھی توجہ ہے یا نہیں جیڑے بندے میری گال سنو دے پہو جابر بن عبداللہ انساری چھے معصومین دزدھوارے توجہ فضیل ایک جملہ بھی ہے سنو ختم کرنے مزہ ہے بالے پاسے آمین کیونکہ مضمونے پڑھیں دے نہیں والا بندے ہی میں سنو دن بڑی میں پتہ نہیں کتھ ہی کی جیڑے روٹین ہی پڑھیں دی ہو تو روز آ دے ہو اے پڑھو تے اے پڑھو تے اے جیڑے نہیں پڑھیں دے میں اے درانا زاکروں کو آکھے کرو اے پڑھیں میں جیڑا ذکر کریں دے پیاں کم از کم باکر علوم دے کچھ نو کچھ تتارف ہوئنے جی جی بسم اللہ توجہ چاہتا ہوں بھئی جابر بن عبدالانساری رحمت کل دی زیارت کی تیس اے جیڑا کربلائی چاہیی جابر توجہ ہے چھے معصومین دی رحمت کل دی زیارت کی تیس وقت مولا علی دی زیارت کی تیس وقت امام حسن مجتبا دی زیارت کی تیس وقت مظلوم کربلائی زیارت کی تیس وقت امام زین اللہ بیدین دی زیارت کی تیس وقت باکر العلوم دا زوار سامنے یہ ادم کو حضور نے آکھا کہ اللہ تے کو زندگی ڈھیر دے سی جیڑا پنجمہ محمد ہو سی نا اندھا نائی محمد ہو سی محمد محمد کو سلام دے ہوئی میں حضور بھی آدھا بے تو کوئی نیک سنت زیارت کرے سن وہ آدھے حضور دنیا تو چلے گئے پھر مولا علی چلے گئے پھر امام حسن مجتبا چلے گئے توجہ ہے یا نہیں جائیں بند دی دید میرے پاس سے یہ آدھے مدینے میں گیا کیون کے سلام کرا یہ آدھے میں ریچے زین اللہ بیدین مسلطے بیٹھے ہیں توجہ چاہ سا مسلطے بیٹھے ہیں ستونجہ ہجری دی آمد ہی باکر علوم دی ستونجہ اٹھونجہ انہی اٹھتے ساٹھ ساٹھ ہی چار سالان دے ہیں کچھ سوندے پہ ہو جا نہیں جائیں بند دی دید میرے پاس سے یہ عبداللہ بن جاب انسار یاد ہے جہاں میں مدینے پہنچا نا اس ویلے باکر علوم دی عمر حی ترے سال یہاں دے سرکار نماز بیٹھے پڑھ دیں امام زرن اللہ بیدین میں نالوان کے بیٹھیں ہیں سرکار جلے لے نماز مکیے محمد قدمہ انتبوسہ دیتے ہیں سلام کیتے ہیں سلام کرن تو بعد یہاں دے میں انتظار اچ بیٹھا ہمیں اچانک میں دی چھے تا ہی بچہ ودی حویلی دے ودے دروازے چھو بہر نکلے نیندرے تا نیندرکار جاگ دا بیٹھے تا میری گاؤں سونا یہاں دے ودی دروازے چھو نکلے میں دی چھے عمر ہے ترے سال تے تردہ آن دے ہونے تو سم بہتر جان دیو ودے تے چھوٹے تے تردہ آنی چھو دھیل سارا فرق ہون دے اے عبداللہ بن جاب انسار یاد ہے میں دیڑا بیٹھا ہم جیڑا ودے گیٹی چھو بچہ بہر نکلے حضور تے ہون دی عمرے چھو فرق ہی نہ درانی چھو فرق ہی نہ چالی چھو فرق ہی یہاں دے میں ہی تا بچپن میں کوئی میں لگ دا ہی جو حضور تا بچپن بیٹھا دے دا میں کوئی میں لگ دا ہی او پیان دے میں جہاں تا کلمہ پڑھ دا کوئی سنو دے پہا جانے قلو نا محمد جہاں بندے دی نگاہ میرے پاسے میں کمالا دے پانک ممبر دی قسم جنن جنن سارے سردار انتے ظلم کی تے انہاں صرف شائعہ دی وجہ دکی میں تساہی انتظار بیٹھے ہوئے میں دھولا چہرہ دی دکھڑا فضائل میں تھوکو زیادہ سنا کھڑا میں ان کوشش کروں بھائی آدھا پی مسائب زیادہ پڑھے جہاں بندے دی دی دید میرے پاسے جی بسم اللہ زندگی ہوئے تھوڑی مولا محفوظ رکھے یہ آدھی بنے کرو مظلوم دے غم میں چھروں بنے دے جیڑا مظلوم کرو سی ماشکہ ریچہ نروسی میں کوئی اللہ ہم دی قسم ہاں اور یقیناً تھوڑا آج رہیے تا اتنا خرچہ کیتی بٹھے ہو اور جنہ امام بارگاہ بنائے تو ساں تھوڑے وسط میں لصد یادہ امام بارگاہ عرش دا ٹکڑے کوئی شنیویں میری گل جنہ قیامت آسی کربلا کو عرش دے رکھے جنہ تا چوتھے اسمان تے کربلا عرش دے ہو سی وقت میرے چھوڑا آقا پہ فرمیندے نے کل امام کوٹ کائنات دے کربلا دا حسین میرے مولا فرمیندے نے مظلوم دے خون دا قطرہ جتھاں جتھاں ڈٹھاے اتھاں امام کوٹ بڑھ سی جنہ کربلا عرش دے پہنچ ویسی وقت اللہ حکوم ریسی کل کائنات دے امام کوٹ عرش دے رکھو اور جیڑے بڑا مانا لے ہو یہ تو بڑے خوش نصیب کیا ہو سکتے ہو جنہ امام کوٹ پہنچ ویسی عرش دے اللہ دی ترفوں اعلان تیسی جنہ جنہ بڑھائیں انہوں کو عرش دے صدو جیڑے سار سکتے ہو یہ تو بڑی عزت کیا ہو سکتی جی بسم اللہ میں نوکر میں کہ شہیدی وجہ تمہارا نے مار کے شہید نہ کرے نہ پن کے کرے نہ میں لکھوار یاکہ کہیں پن کے کرے نہ کہیں امام دے دوری چاہو انہیں آکھے نہ توارے درتیں ہیں سب کو کہیں ملک دی شہیدے ہو وہ مولا ملنگ کو نہیں دیتی بولو مولا ملنگ کو آکھ آئی بادشاہ شیر بھلا بیٹھے وہنے شیر سناتے وہنے شہی کر یہ میں منگے نہ تو میرا مولا دیوی نہ بولو جس بندے دے نگاہ میرے پاس ہے میں صد کھتی ہیں یہ ہشام ملاؤن کو پتہ لگا جو اتھاں درس دی بنیاد رکھ چھوڑی یہ باکر علوم یہ حرامی نے حکم لیتا ہے لانت اس بے شمار یادہ جلدی کرو باکر علوم کو شام بھیجو سنو دا پین تا میں پڑھ دا کھڑا یہ جیڑا شام ہنو دا پین یہ تری جی دفعہ ہے میں لکھواریا کھا میں مسائب زیادہ ہی مستے پڑھ دا پین تو حکم لیتا ہے جمانی نصیب ہوئی میں لکھواریا کھا تری جی دفعہ تیاری کیتی یہ حرامی حکم لیتا ہے بے شام آو میرے مولا تیاری کیتی مات میں ازادہ رہا ہوں جی میں تیاری کیتی انہ سرکار باکر علوم چھیمہ امامی میں بابے دے کولا کیا دے بابا جان بابا کیتا ہوں میں دے ہو سنیس فرمائے دے شام جنہ ہے کیتی سمجھے کیتا ہوں میں دے ہو شام ایمی پیو دے مون دے کیا دے بابا میں جلن شام کوئی سوکھی ہے بابا اوکھی تہے بابا یہ مسلط بہے کے تساں بہوں رون دے ہوئے ہا میرے لال بابا یہ دے جو رون دے ہوئے ایمی دے دا مسلط بہے کے کچھ مقامات ہیں جنہ کو یاد کر کے وین کریں دے ہوئے ہا میرے بچڑا بھوں اوکھی مقام پیو دے مون دے کیا دے بابا جان میں چاندہ جو میں کوئی نال گھر من جو نا میں کوئی جھیں دکھائے جتاں ایلی دیاں دیاں میں لکھواری صدقے تھے تساں ایمی رونے کرو جی میں گھاری جنازہ ہون دے گھاری جنازہ ہوئے ہو تو چوبتا نہیں ہون دی جی تک لفظ میں پڑھا تو ساں روو جی نے جنازہ آوے وقت لفظوں دے انتظار نہیں کرنے وقت لفظ جنازہ کو دیکھ کے رونے جائے بندے دی دید مدے پاسے میں صدقے تھے وہاں دہاں پیو پترہ تیاری چکی تھی جتنے بندے روندے پہ ہو جہاں پہنچ گئے دمشق دویچ ان ظالم کے اطلاع میں لئے جو باکر علوم آ گئے انہ دی جی میں عادت ہائی اپنے عادت دے مطابق جی میں علی دیا دیاں کو آکھاں نہیں جو ترائے دی حارے کھڑوں کو یار کمالے تھوڑی یہ قیدت دی بہی جی بس اللہ میں لوکر میں لکھاریہ کھا جی میں علی دیا دھیوں قطرہ دیہاڑے کھڑایاں نہیں یہ میں باکر علوم کا کھانے بہترہ دیہاڑے آمد نے چھٹی نہیں میں صد کہتے ہیں میں لفظ آکھاں جی اگر نراز نہ تھی ہو میں ای ہو جائے لفظ آوکھے پڑھ دا تے گھٹ پڑھ دا کوشش کریں جو ہر مجلس ایچھ نہ پڑھ دا میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسامے اے ہین ارشان دے واسی ہی حرامی نے میرے مولا کو اس جھاتے رہائے جی تھا اندھے نوکر رہاں دے ہیں میں صد کہتے ہیں پاکمان نوکرالی جھاتے جنا باکر علوم بیٹھے نا چیمہ امامہ دے بابا مہمانی میں بانگل پوٹر دا مہنچوں مکہ دے تو خوش نصیبیں ہندی چھاتتہ ہے جی تھا اسا سال نہیں بھائیے ہوں زندہ ہم دے چھو تو کوئی نہیں جی بسم اللہ میں تیاری کرو بھائی میں نوکر بابا جنتے سردارے ہوں ناکر لے گھر ناوے 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 باکر جی بسم اللہ میں جاہے جان امامہ دے بابا جان جی من اللہ لال بابا ترہے دیہڑی وہاںکھ نہ آؤ سال ایتے پفاہ بندی ہے ایک نہ چکے بھائی ترہے دیہڑے نہ آؤ بابا جان ہو جو آدھے ترہے دیہڑے نہ آؤ بابا بات ہو ترہے دیہہڑی درب Haben Ang بابا جلدے ہیں میں کوئی جائیں دکھاؤ جائیں بندی دید میرے پاسے میرا مولا دمشق چوتور پہ میں نے چھویں آقا پہ فرمائنے دھیر سارا سفر کر کے میں تکو فاصلہ رسنے تکو پہلے پندہ لگنے چھویں سرکار فرمائنے دمشق تو نو میل دی فاصلہ تیوانی کے نا اتھا میرا بابا کھڑ تھے اتھا بابا تورے بابا اتنا پاندھ تورے ہیں میں صدقہ تھی پہ مولا بابا اتنے پاندھ کرنا دا مطلب میرا مولا فرمائے دمشق لے گیٹ تو گھن کے این جھا تک نو میل ہے ہاں بابا جان پورا نو میلے بابا رون دے کیوں ہو میرا امامہ دے رون دائیں واسطے ہیں او جا کوئی دائیاں مسلط گھن وین دی ہیں نو اتھاؤں پہ لکھ دوری ہیں میں صدقہ تھی بنیا میں قربان تھی بنیا زندگی دراز ہوئی ہے میں نو کر بابا میں لکھ واری ہے شاء اللہ دنیا بھی غمج کریں میں نہ کریں سیدہ بھی بھی راضی ہوئی جی بسم اللہ غیرتالی عمد میرا امام موقع چھوڑ کے دروازے تے آئے جی بندر شام دے زوار بیٹھے وہ بازار پھارے سامنے میں جتنے دفعے گئی ہیں دمشق شام دمشق کو اصلا شام سرے نزاکری زبانی چھوڑ اتھاں جتنے دفعے گئے ہیں سلار تبدیل تھی کہیں وہلے کہیں سلار نال کہیں وہلے کہیں نال میں کو مولادی کہ سامنے جی بھی سلار نالی گئے ہیں تے پردہ دار تے نال ہوندن اصلا نجف گئے ہیں انہوں کوئی گل نہیں کیتی اصلا سامنے گئے ہیں انہوں کوئی گل نہیں کیتی جدنے جدنے ہی اصلا شام میں دے آسے ہوں میں لے اصلا رہا دیا میں ہونے ہونے کرو بازار آگئے تے اجڑے مر دیوے نا تے ایمے ہک بائے دے ہاتھ نب گئے نو تے پردہ دارہ کو درمیان چھوڑوے بازار پردہ دارہ دے لادہ نہیں ہائے نہیں کر سکتا دا سا جی تو آج دی پردہ دار نہیں لانگ سکتی تو حلی دین ہی گھر ہی ہے جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھواریا ہے تے یک لکھ انتظار نہ کھنا ماں غیرہ تالے ہوں بازار دا گے جا گے میلے مولا نے پہلا قدم رکھائے اندید نہ چکے بھئی جھولی ودا غیرہ تالے پہلا قدم ہے تو چھوڑ کر گئے میں کو مولا دی کھ سمیں او بازار جنی وجہ تو میلے مولا چالیس سال خون میلے امام سجاد چالیس سال خون انہیں میلے باروان پردہ غیبت روندہ بیٹھ ہے اکبر دی جمانی کو نہیں روگا پردہ غیبت روندہ بیٹھ آدھے میں کوہاں مردہ دے ہو میری انڈا دی ان کو کیوں مارا ہو تو سمجھے ان لندھے چھوڑا ہوں انوالا کوئی نہیں جی بابا میں نو کر میں لکھواریا ہے جڑے بندیاں ہائے کٹ کروں دے پہے ہو غیرہ تالے ہوں بازار شروع ہو گے روکے آدھے میں بچڑا چیوی سرکارا دن جی بابا جان اوازان یہ مدلہ دا جو بازاری چراش کوئی نہیں مدلہ جد بابے لابتاوک بیٹی ام کری ام پاک درائی تر راش زیادہ آئی چلو لفظ میں زندگی جب پہلی دفع دا پیاندے آکی بنیاں میدھا امام چوکھر رونے زیادہ رونے چیوہ اماما دے بابا کیوں روندے ہو میدھا اماما دے اتنا راشائی اگلے راہ میں دے دے پچھلے دے دے میدھا بابا دے یایا کرو جے دا کلمہ پر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جی بابا میں نوکر ہی درازو بھی میں لکھواریا کھان جی بابا میں نوکر جڑا بندہ جاؤ تک نیرنہ جھولی و دھاوے غیرہ تالے ہو میدھا اماما کھٹو رائے ہیکی کھ موڑ دے لکھ رسین اب آجا دیے میدھا لاؤ جڑا ایسان بازار دے لیچے ہی تھنکت ہم آئے اوہے لے پتھران دی بارے شروع ہوئی ہے جلے بندہ آئے کر کروں دے پھئے ہو ہیک جگہ تے آؤ کے میرا اماما باکر علوم کھڑ گی ہے غیرہ تالے ہو میرے اماما منہ کمرتے ہاتھ رکھیں میرے موڑا میں کتنی دیر ہیوے آسمانا لے پاسے دیکھنا شروع کی تے چینا اماما دے بابا این جہاں تے کوئی خاص گھر لے جہاں کو دیکھ کے بہوں پہ لون دے ہو اب آجا دیے میدھا لاؤ جڑا کافنا اتنا خود رائے اس دروازے دوتے ہکملاؤنا مزلی پتھر چاہی کھڑی آئی ام پتھر مارن دیرہ دا کی دے عالی آنی آواز ہے یہ غازی آواز ہن دیے پتھر نہ لگے میرے ماء جی جی بابا میں نو کر میں لکھور یا کھان جلے بندہ آئے کر کر آواز نہیں یارت روی آواز ودا یارت آواز ہن دیے جی بسم اللہ میں نو کرا اوکھا جملہ پیادا آواز ہن دیے بابا تے بات کیا ہویا مینا امامہ دے لاؤ جڑا پتھر آئے او پتھر زمین تے نہیں لگا سغر دی امامہ دے سکے بابو تے لگائے بی 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 بٹی تے جھن پہ یہ معصومہ دیے بابا پڑھ قرآن اور میری ماں زخمی ہو گئی جی بابا میں نو کر میں لکھور یا کھان جلے بندہ آئے کر کروں دے پہو میں مولا دے تے کوکیڑے دوکھ سناؤں غیرہ تعلیم بازار دا محولیں چلو ہی تجملہ بھی اسنے نا اندے با دندہ دار مقام تھا گئے ہو یہ جیڑے پچھاں دے دے پہو کوئی نمی گل نہیں ہر کوئی ہی میں کریں دے جی میں تساں کرنے پہو جیڑے جیڑے جنازے واسطے بیٹھے ہوئیں وہ ہی میں کریں جہیں دروازے تے بیٹھوئیں ولا ولا حویلی دے دار دونے دے دیکھا جنازہ نہیں آیا جی بابا میں نو کرام جیڑے جنازہ نہیں جیڑے شام یہ گلیاں چرو دارے جی بابا میں نو کر میں لکھ واریا کھن جنازہ ہوئے لے آسی جنم میں اقساں جیڑے بندروں دے پہ ہی جو نہ ہور بڑھ نہ جانا باکروں علوم شام دے بازار دے ویچ میں روڑے کے بھائی شام دے بازار دے ویچ باکر علوم بابے دے نال قیدہ ہیں حکل مارکہ دے بابا جان میں تلی منت کرے نا میں کو اپنی کانڈ دے جا تو سن سننے دی میرا جملہ سنگارے باکروں میں دے بابا میں کو کانڈ دے جا میں دے امام دے میں اتنا ہو کھا میں کو ظالم تازیانے پہ برینر باکرہ دے بابا ہی واسدی آدان جتنی دیر میں تلی کانڈ دے راسا سنگارے بابا میں دے راسا میں دے بابا میں دے راسا نہیں لگ جی بابا میں نوکر میں لکھور یکاں میرا مولا شامی چواؤکے والین جلازے کن تلار نہیں کرا ماں میرا رکھے بھائی میرا امام آکھے والین جلے بندے روندے پہو ایک سو چودہ ہجری ہائی جدہ میرے مولا کو ظہر ملی ہم آتمی ازاداروں سات دنی ہائی ہن میں نسام جو کی میں جورین ہر امام کو ظہر کھوائی گئی کہیں کن زہر علودہ خنجر مارا گے میں کن مولا دے پاک مبردی کزمیں باکر علوم کو جڑی ظہر بھی لی وہ زین اچھ ستی گئی ہے یہ حرامی آدھ میں بڑے ایتیات نال ستی ہے جو حیوان کو تکلیف نتیر ہے حیوان دی تکلیف محسوس بھی اکرین دے بدول دے کتر دا دل بھی کوئی نہیں جی بابا میں نوکر لکھور یکا ابراہیم بن ولید یہ ملاؤن مدینہ دا گورنہ رہ یہ حرامی نے ظہر دیوائی حیشام دے آکھے نال تھا گئے ہوگا میں تا تہرے چہرہ کھڑا رہ دا تو میلو ریکھ دے میں انتدار مقام یہ حرامی نے ظہر کی میری تھی یہ آدم زین دے وچھ ظہر چھتی ایک گھوڑا گھن کے میرے امام دے دروازے دیائے دروازے دیائے کے دقل بام کی تیز انہیں کنڈا کھڑکا ہے انہوں باقروں پڑے انہا للا ہے وہ انہا الہ راج ہنجڑے بندے روندے پہوے بندے میری گل سمجھائے میرے مولا دروازے دیائے بہندہ بہندہ بہے گے یادے میں باغ نہ پکڑا میں تک کو گھوڑے تکڑا ہاں جنجڑے بندے روندے پہویں سختی نہ لکھائے میرے مولا نے سجا پیر رکا بچ پاتا ہے دو جا پیر میرے امام چاہے زیندہ بھی چاہے یہاں حرامی دواغ نہ پیئے گھوڑے قرنب کے دور پہ جنہ تلبکیہ لے پاسے میں کو مولاد پاک ممبردی قسمیں جنہ تلبکیہ تک میرے امام آؤ کھائے میرے امام باقری میں جھنے جی میں غازی جھنے جی بابا میں نوکر میں لکھوڑ یکان تیرے بندے آئے کر کے روندے پہو میں کو مولادی قسمیں دادی دی ملا نار جھن پیئے رو گیا دے دادی میں کو زہار مل گئی وزن دے دادی میں کو لوت پہ گئی جی جی بابا میں نوکر جڑے پتے روندے پہو دادی دی مزارتے اوکھے ایتھو تلیاں دیکھے کے بعد محمد مصطفیٰ دی دریتے آئے حکل مار کیا دے حضور میں دعا مغنا تو نبیان دا سردارے میں جلدی دنیا تو تلوانیا حضور دی عباد یہ کیوں روکیا دے میری بھیر زینب نہیں اوہ دیڑی چکار دے چکڑے ہتھا دے جلے جی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا میرے مولا گھار دے بھی چائے انتدار ختم بھائی ساتھ اولاد ہیں میرے امام دیاں تھک گئے ہو پتہ نہیں کہڑے پہلے دی مجلے شروع ہوئے اگر تھک گئے ہیں تو سارے دی ہن دی مجلے صرف این ٹیم واسطے تھا یہ سارے دی ہن دی مجلے جنازے واسطے ہوئی ہے میں تیری منت بھی اکھرے نا جلد کی تھا یہ شبیح ہوئے سرکار دی پہلے ٹیم آمے نہ آمے جنازے ضرور آیا کار اوہ جنازے چھوڑے نالے چنگیں نہیں ہوں گے تے باتا آم دا جنازہ نہیں امام دا جنازہ جڑے بندے ہائے کر کے روندے پہو غیرہ تالے دو بیٹیاں پانچ بیٹے چو گردوان کے حال پہانے شیرہ امامہ دے بابا اب آزان دی ہے جی بابا تے کھو پانی پھلاوا جڑے بندے ہائے کر کے روندے پہو جڑا پانی پھلاواں دا نامہ ہے دوئے آزار تے رکے آدھے نہ ہائے گریبی چی مائی مامہ دے بابا غربت کو جور ہوں دے میڈا امامہ دے پانی پھلاواں دے میں کو کربلا یاد آگے او میڈا دادا حسین دائے دی ہاراں دا تزا جی جی بابا میں نوکر میں لکور یکھاں انتدار ختم میڈا امامہ دے لال جی بابا جان فرمینے میڈا لال جیڑے احرامیچ میں آہاجتے میں نرانا اسے نال میں کو کفاں مکہنا بھائی چلو اتھا ہی مکہ رہے نا گل ختم پچھا نو رے کھڑ میلو رے اتھا ہی مکہنا بھائی میڈا امامہ دے جیڑے احرام نال میں حاج کرنو اوہو احرام نال میں کو کفندے ہونے اچھا بابا جان جیڑے بندے ہائے کار کرو اندر پہ ہو میڈا امامہ دے آٹھ سو دینار لیتے میڈا امامہ دے پیسے نر سو دینار میڈا امامہ دے آم جھاتے نہیں لاؤنے انہوں دی مجلس کراؤنی ہے میڈا امامہ دے اتھا نہیں کراؤنی جیڑا حاج دے ونی منا دے مقام دے اسے جیڑا ملکان دے حاجی آئے حسین اتھا مجلس کراؤنی ہے انہوں دے لوگاں کھل ازاوے میڈی دادی کی میں چھلیئے او کی میں پتھر جھلے دی رہیے غیرتر انتقال ہو گیا غسل ملا کفر ملا جنازہ تیارے گھنو جنازہ میں تھوڑی تلار مقامہ اے باکر اردھون دے جنازہے میں لکھوار یا کھاں جائے شاہ میں غریبان دی لرگ نیچھیے جائے چھتری باغا رہاں دے پتھر دی چین میں سرگیتی بھوا جائے کتنے درباران دے نیروار یہ روڑنا چاہی دے بھائی جی میں روڑ دے کھڑے ہو سارے ہی کھواری روڑنا لے جنازے دو دیکھو محصر کے دیوان کتنا سوڑا جنازہ بنایا ہوئے توڑے گھار آبادوں میں باکر علوم دے جنازہ سوڑا بنایا ہوئے میرے ایمان دے جنازہ تلے نہیں رکھنا بھائی تلے نہیں یہ تھا ہی کیا کہ رکھو انتظار مقا دے وہاں ہڑ جملہ سڑھو تو میں انتظار مقا دے وہاں تو ساکھو چاہ مینا چھیمہ کا تو خوش نصیبیں تے باب دے جنازہ خود جائے ہمیں صدقے دیوان تیرا بابا سجاد جیڑا لاشاں دے وہ چھو رو رو کے وداد آئی میں دے کوئی مقدود ناراض نہ تھی وے توک میں دفنا نہیں سگدہ میں دے ہاتھ بہا باندنے مادم میں دے کوئی مقدود ناراض نہ تھی وے توک میں دفنا میرے مولا پاک کردہ جنازہ جناتو لبکیہ جدفن ہوئے میں صدقے دیوان کربلا دا غریب جدفن جناتو لے دیہا دے جنی مہینہ دیئے شام پیوے دیئے موسیقا